السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نادن و سامین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چاند گرہن کا ٹائم کہ کس وقت چاند گرہن شروع ہوگا اور کس وقت تک رہے گا یہ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو گرہن کے دوران کرنے والا ایک وظیفہ بتائیں گے قرآنی عمل بتائیں گے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ پر کرم ہو جائے گا کسی بھی طرح کا جادو ہے بندیش ہے ختم ہو جائے گی اگر کوئی کام اٹھکا ہوا ہے پورا نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کئی عرصے سے اس کوشش میں ہیں کہ ان کا مقصد حاصل ہو جائے جو بھی ان کا جائز مقصد ہے پورا ہو جائے جیسا کہ کوئی رزق میں برکت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے مال و دولت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے اولاد کے لئے کرنا چاہتا ہے بے اولاد افراد کرنا چاہتے ہیں ان کا اولاد کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو درپیش ہے تو آپ اس کے حصول کے لئے کر سکتے ہیں اور چاند گرہن کے حوالے سے علم نشرا والا عمل جو ہے پہلے ہم اپنے چینل پر دے چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی تین دن میں ریپورٹ پوزیٹیو آ جاتی ہے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہر علاج کروا لیا ہے تھک چکے ہیں اور سب کچھ صحیح ہے ریپورٹ بھی صحیح ہیں مگر ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے لئے وہ خاص ویڈیو بنائی گئی ہے جو چاند گرہن کے وقت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا ہے اور یہ سامنے آپ کے آبی رہا ہے لنک آپ یہ لازمی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی دعاوں میں سب کو یاد رکھیں اور دوسروں کے دعاوں پر آمین کہیں اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نمس سے نواز دے آمین یارب العالمین کمیٹ بوکس میں اپنا نام لے کر دعایں لازمی لکھیں دوسرے لوگ اس پر آمین لازمی کہیں کیا پتہ کس کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دورانیاں کیا ہے چاند گرہن پاکستان کے میاری وقت کے مطابق پانچ مئی یعنی کہ بروز جمعہ رات کو آٹھ بج کے چودہ منٹ پر شروع ہوگا اور رات گئے دس بج کے بائیس منٹ تک جو ہے یہ اروج کو پہنچ جائے گا اور مائرین نے بتایا ہے کہ چاند گرہن کا اختتام جو ہے بروز ہفتہ چھے مئی یعنی کہ رات بارہ بج کر اکتیس منٹ پر ہوگا کیونکہ بارہ بجے کے بعد ڈیٹ جینج ہو جاتی ہے تو چھے مئی ہو جائے گا اور چاند گرہن کا اختتام بارہ بج کے اکتیس منٹ پر ہوگا مجموعی طور پر چاند گرہن کا جو دورانیاں ہے چار گھنٹے اور سترہ منٹ تک ہوگا چاند گرہن پاکستان کے ساتھ ساتھ یورپ ایران ایراک انڈیا متحدہ عرب امارات روس اور چین سمیت بہت سے ایشائی ممالک میں دیکھا جا سکے گا تو میں نے آپ کو پاکستانی ٹائم کے حساب سے ٹائم بتا دیا ہے آپ اپنے اپنے ممالک کے حساب سے اسی طرح ٹائم کی جائجمنٹ کر سکتے ہیں اور جو چاند کا جو ففٹی ایٹ پرسنٹ حصہ ہے یہ کور ہوگا یعنی آدھے سے زیادہ چاند جو ہے وہ چھپ جائے گا گرہن ہوگا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وظیفہ کون سا کریں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں استقفار کریں صدقہ خیرات نے یہ دو عمل تو آپ نے لازمی کرنے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جائے کوئی آیات دروش شریف قرآنی عمل آپ کو بتایا جائے تو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے تین بار سورہ کافرون پڑھنی ہے اور تین باری آپ نے تینوں کل شریف یعنی چاروں کل جو ہیں وہ تین دفعہ آپ نے پڑھنی ہے علف لام میم سے لے کر آپ نے ہم المفلحون تک آپ نے یہاں تک تلاوت کرنی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے الہم شریف پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے دوبارہ الہم شریف پڑھنی ہے یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یہ سب آپ نے گرہن کے وقت کرنا ہے اب جس وقت آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے سامنے پانی اور چینی اور نمک رکھ لینے ہیں ان پر آپ نے یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے دم کر لینا ہے اور بعد میں وہ تمام چیزیں اپنی باقی چینی نمک اور پانی میں شامل کر دیں اور آپ یہ گیارہ روز تک پانی استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ پر کرم ہو جائے گا تو آپ یہ تمام جو آپ کو عمل بتایا یعنی گیارہ مرتبہ دودھے ابراہیمی گیارہ بار سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی تین بار سورہ کافرون تین بار تینوں کل شریف اور ایک بار علف لام میم سے لے کر حمل مفلحون تک پہلا سپارہ دوبارہ الہم شریف پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یہ طریقہ جو ہے آپ نے گیارہ دن تک ساتھ ساتھ کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اثر کافی زیادہ ہو اور آپ پر کرم ہو جائے بیولاد افراد کسی بھی چیز میں آپ چاہتے ہیں رکاوٹ ختم ہو جائے رزق میں برکت ہو تو آپ یہ گیارہ روز تک کریں چاند گرہن میں یہ تمام چیزوں پر دم کر کے جو ہے اپنے پاس رکھ لیں استعمال کریں گیارہ دن تک انشاءاللہ تعالی آپ پر کرم ہو جائے گا آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی آپ کو سمجھ آ جائے آسانی کے لیے میں ایک بات دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جس وقت سورج گرہن شروع ہو ٹائم میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا ہے چاند گرہن پاکستان کے میاری وقت کے مطابق پانچ مئی یعنی کے برول جمعہ رات کو آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر شروع ہوگا اور رات گئے دس بچ کے بائیس منٹ تک جو ہے یہ اروج کو پہنچ جائے گا اور مائرین نے بتایا ہے کہ چاند گرہن کا اختتام جو ہے بروز ہفتہ چھے مئی یعنی کہ رات بارہ بچ کر 31 منٹ پر ہوگا کیونکہ بارہ بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے تو چھے مئی ہو جائے گا اور چاند گرہن کا اختتام بارہ بچ کے 31 منٹ پر ہوگا مجموعی طور پر چاند گرہن کا جو دورانیاں ہے چار گھنٹے اور سترہ منٹ تک ہوگا چاند گرہن پاکستان کے ساتھ ساتھ یورپ، ایران، ایراک، انڈیا متحدہ عرب، امارات، روس اور چین سمیت بہت سے ایشائی ممالک میں دیکھا جا سکے گا آپ نے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی گیارہ بار سورہ فاتحہ اکتالیس بار آیت الکرسی تین بار سورہ کافرون تین بار تینوکول شریف ایک مرتبہ الف، لام، میم، ذالکل کتاب اسے لے کر ہم المفلحون تک پہلے پارہ سے آپ نے یہ پڑھ لینے ہیں اور آخر میں ایک مرتبہ دوبارہ الہم شریف پڑھنی ہے یہ سب آپ نے گرہن کے وقت کرنا ہے اور اپنے سامنے اس وقت جب آپ پڑھ رہے ہوں پانی، چینی اور نمک تھوڑے تھوڑے رکھ لیں کٹوری میں ڈال کر یا پیالی میں ڈال کر اور ان پر آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں تو دم کر دیں بعد میں آپ وہ اپنی باقی چیزوں میں شامل کر دیں چینی چینی میں شامل کر دیں نمک نمک میں شامل کر دیں اور پانی پانی میں شامل کر دیں یا کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اس میں مزید پانی ڈالتے رہیں تو گیارہ دن تک یہ استعمال کریں اور جو چاہتے ہیں ان کو اللہ پاک اولاد دے یا ان کا مسئلہ جلد جلد حل ہو جائے ہر قسم کا جادو کا توڑ ہو جائے مسئلے حل ہو جائے رکاپتیں ختم ہو جائیں مقص پورا ہو جائے دعا قبول ہو جائے تو یہی عمل چاند گرہن کے بعد بھی گیارہ دن تک روزانہ شام کو کر لیں اور گیارہ دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی ہر مراد پوری ہو جائے گی اور آپ پر کرم ہو جائے گا گیارہ روز تک گرہن کے بعد بھی یہ آپ عمل دہرہ لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر خاص کرم کرے یہ آپ جو طریقہ کار بتائے اسی طرح آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ پر کرم ہو جائے گا کمیٹ بوکس میں اپنا نام لے کر دعائیں لازمی لکھیں دوسرے لوگ اس پر آمین لازمی کہیں کیا پتہ کس کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے اور چاند گرہن کے حوالے سے علم نشرا والا عمل جو ہے پہلے ہم اپنے چینل پر دے چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی تین دن میں ریپورٹ پوزیٹیو آ جاتی ہے بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہر علاج کروا لیا ہے تھک چکے ہیں اور سب کچھ صحیح ہے ریپورٹ بھی صحیح ہیں مگر ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے لئے وہ خاص ویڈیو بنائی گئی ہے جو چاند گرہن کے وقت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا ہے اور یہ سامنے آپ کے آبی رہا ہے لنک آپ یہ لازمی دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی دعاوں میں سب کو یاد رکھیں اور دوسروں کے دعاوں پر آمین کہیں اللہ پاک تمام بھی اولاد افراد کو اولاد کی نمت سے نواز دے آمین یارب العالمین مزید فائدہ مند ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ٹائم بھی بتا دیا ہے عمل بھی بتا دیا ہے طریقہ بتا دیا ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ لازمی کر لیں موقع ضائع نہ کریں یہ دوہزار تیس کا پہلا چاند گرہن ہے تو آپ اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کوئی بات سمجھ گئے کامل باکس میں پوچھ لیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ